محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مختصر الفاظ میں ایک جامع بات کہہ دیا کرتے تھے اور انہیں کو ہم جوامی القلم کے نام سے جانتے ہیں تو یہ جو قلمہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جوامی القلم میں سے ہے تو انشاءاللہ یہ آپ حضرت الدکتور جاوید مدنی حفظہ اللہ سے سمات کریں گے اور یقیناً اس طرح کی جو مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں تازگی ہو جائے اور خاص طور سے اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر جو بات فرمائی ہے نصیحت کیا کرو نصیحتیں ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہیں جس طرح سے آپ کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں گاڑی استعمال کرتے ہیں ایک وقت میں اس کی سربسین کی ضرورت پڑتی ہے ایسا ہی جو ہے ہمارے روح کا بھی مسئلہ ہے تو یہ جو خطابات ہیں درس و دروس ہیں جمعے کے خطبے ہیں اور اسی طرح سے دیگر اور جو اجتماعات اور مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں تازگی آ جائے جو کچھ ہم بھولے ہوئے ہیں بھولا ہوا سبق یاد آ جائے اور خاص طور سے دین کے تعلق سے عمل کے تعلق سے ہمارے اندر رغبت پیدا ہو جائے جو کوتا ہی ہمارے اندر پیدا ہو گئی وہ کوتا ہی دور ہو جائے اسی وجہ سے یہ ساری مجلسیں منعقد ہو جاتی ہیں کی جاتی ہیں تو بہرحال آپ کے سامنے موضوع کا اعلان کر دیا گیا ہے مومن مومن کائنا ہے میں بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں فضلت الشیخ جعوید ندیم مدنی حفظ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع سے ہم سب کو مستفیص کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفروه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدي هدي محمد صل اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ ضلالة وکل ضلالة في النار قال النبی علیہ الصلاة والسلام المؤمن مرآت اخی وقال علیہ الصلاة والسلام المؤمن مرآت المؤمن محترم حاضرین اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مجلس میں دین کی چند باتیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اس طرح کی مجلسیں اس لیے مناقض کی جاتی ہیں تاکہ ہم دین کی چند ایسی باتوں کو سنیں چند ایسی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جو عام طور سے خدبہ جماں میں نہیں بیان کی جاتی ہیں تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مجلسیں ایمان میں تازگی کے لیے اس کی تذکیر کے لیے مناقض کی جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں میں غور کرنے کے لیے مناقض کی جاتی ہیں آج کی اس مجلس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پر غور و فکر کریں اور یہ جانیں کہ اس چھوٹی سی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں اس کے اندر کتنے گہرے معنی اور مفہوم موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے سنن ابی دعود اور صحیح عدب المفرد کی روایت ہے المؤمنو مرآت المؤمن اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے اگر آپ گنیں گے تو یہ صرف تین الفاظ ہیں مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے لیکن ان تین لفظوں کے اندر بلاغت فصاحت الفاظ اور معانی کا ایک گہرہ سمندر موجود ہے کیوں؟ کیونکہ یہ کسی عام انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہیں یہ ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو اس کائنات کی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ شخصیت تھی یہ اس ذات مبارک سے یہ اس ذات مبارکہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جنہیں اللہ کے نبیس اللہ رب العالمین نے جوامع القلم سے نوازا تھا اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھے ایسی خصوصیتوں سے نوازا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کو نہیں نوازا تھا چھے میں سے میں صرف ایک کا تذکرہ کروں گا اس لیے کہ وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے پانچ آپ خود تلاش کیجئے گا یہ آج کا ہمورک ہے ایک خصوصیت چھے میں سے ایک خصوصیت جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع القلم سے نوازا گیا تھا جوامع القلم کا مطلب یہ ہے کہ مختصر لفظوں میں اتنی گہری بات کہہ دینا کہ عام آدمی اگر وہ بات کہے تو اسے کہنے کے لیے بہت وقت درکار ہو یا عام آدمی اسے لکھنے کے لیے بیٹھے تو اس کو بہت زیادہ صفوں کی ضرورت پڑے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سید العرب والعجم دنیا کے سب سے زیادہ فصیح و بلیغ شخص تھے فصاحت و بلاغت کسے کہتے ہیں فصاحت و بلاغت کہتے ہیں ایک شعر میں فصاحت و بلاغت کو سمجھایا گیا ہے کہ سمجھ میں سب کی آجائے فصاحت اس کو کہتے ہیں اور دلوں میں جو اتر جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے سیدھے اور اتنے سادہ تھے کہ سب سمجھ جاتے تھے چاہے وہ بہت عالی تعلیم یافتہ صحابہ اکرام ہو چاہے وہ گاؤں دہات کے رہنے والے صحابہ اکرام ہو سب سمجھ جاتے تھے اور اتنے مؤثر اور دل نشی الفاظ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سارے غیر مسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر متاثر ہو جاتے تھے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی آج کی اس مجلس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک چھوٹے سے جملے پر غور کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس جملے کے اندر فصاحت بلاغت اور گہرے معنی اور مفہوم کا کتنا سمندر موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لئے آئینے کی طرح قرار دیا ہے آئینہ یہاں موجود ہے نہیں ہے میرے خیال سے ہم اور آپ دن میں کئی مرتبہ آئینہ دیکھتے ہیں لیکن کیا ہم کبھی غور کرتے ہیں کہ آئینہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے آئینے سے آئینہ ہمیں کیا چیزیں سکھاتا ہے آئینے کے اندر ایسی بہت ساری خصوصیتیں ہوتی ہیں جو ایک مومن کو اپنے مسلمان بھائی کے لئے اپنانی چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے آئیے ہم اور آپ غور کرتے ہیں کہ آئینہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے متعلق آئینہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے ایک بنیادی طور سے آپ ایک چیز کو سمجھیں کہ اسلام نے ایک مومن کا دوسرے مومن بھائی سے جو رشتہ بنایا ہے یہ رشتہ دنیاوی عہدے اور دنیاوی عہدے یا دنیاوی منصب کے لئے نہیں بنایا ہے یہ رشتہ اس لئے بنایا گیا ہے تاکہ مومن کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے جو رشتہ ہو وہ محبت اور خیرخواہی پر قائم ہو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کا خیال رکھے اس کی دولت اس کی آبرو کی حفاظت کرے چاہے اس کا مسلمان بھائی موجود ہو اس کے سامنے ہو یا اس کا مسلمان بھائی اس کے سامنے موجود نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس موزمون سے متعلق بہت ساری آیتوں میں ہمیں توجہ دلائی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے انم المؤمنون اخوہم کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ایک مومن کا دوسرے مومن سے رشتہ محبت اور خیرخواہی کی بنیاد پر بتایا ہے دنیا کے کسی عہدے اور دنیا کے کسی منصب کے بارے میں نہیں بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہ مومن مومن کا آئینہ ہے ہمیں اسی طرف توجہ دلائی ہے سب سے پہلی چیز اگر آپ آئینے پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئینہ اسی وقت اپنے مومن بھائی کی یا کسی شخص کو اس کی تصویر بہت واضح اور صاف دکھاتا ہے جب آئینہ خود بھی بہت صاف و شفاف ہو اگر آئینے کے اندر عیب لگا ہوا ہو آئینے کے اندر داغ لگا ہوا ہو دھول دھبے لگے ہوئے ہو تو انسان اپنا چہرہ دیکھنے سے پہلے آئینے کو صاف کرتا ہے پھر اپنا چہرہ دیکھتا ہے تاکہ اسے اس کا چہرہ صاف دکھائی دے ایک مسلمان جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے آئینے کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سب سے بنیادی صورت یہ ہے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ خود بھی بہت صاف و شفاف دل کا مالک ہو اس کا خود کا کردار بہت صاف سترا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری حدیث میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایو ناسی افضل صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا مسلمان سب سے زیادہ بہتر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان کہ ہر وہ مسلمان جس کا دل بہت صاف سترا ہو اور جس کی زبان بہت صاف ستری ہو جو زبان کا سچا ہو ایسا مسلمان سب سے افضل ہے آپ غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مسلمان افضل ہے جس کی زبان سچی ہو اور جس کا دل بھی صاف سترا ہو جب تک زبان اور دل دونوں صاف سترے نہیں ہوں گے کسی بھی مومن کے تو وہ خود اپنے مومن بھائی کو اس کے عیب صاف سترے اور صحیح انداز میں بیان نہیں کر سکتا اگر آئینے پہ خود گندگی لگی ہو تو وہ کسی شخص کو اس کی تصویر صاف ستری نہیں بتا سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جس آئینے کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے عیب کو جاننے کے لیے اپنی خامی دیکھنے کے لیے وہ آئینہ صاف سترا ہو اور اسی لیے آپ دوسری لفظوں میں غور کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچا دوست بنانے کی ہدایت دی ہے سچا دوست اسلام میں سچے دوست کی بہت اہمیت ہے اگر دوست سچا ہو تو وہ آپ کو آپ کی خوبیاں اور آپ کی خامیاں بلکل صحیح انداز میں بتائے گا وہ آپ کی عزت و عبرو کی حفاظت کرے گا وہ نہیں چاہے گا کہ کسی بھی طرح آپ کی شخصیت پر کوئی داغ دھبا ہو تو وہ آپ کو بلندی پر پہنچانے کی کوشش کرے گا بھلے سے اس کے اندر کوئی عیب ہو لیکن وہ اپنے دوست کو ایک صاف ستھرا اور بے عیب دکھانا چاہے گا یہ ایک سچے دوست کی پہچان ہوتی ہے سچے دوست کی ایک دوسری پہچان یہ ہوتی ہے ایک دوسری پہچان یہ ہوتی ہے کہ ایک عربی جملہ ہے صدیق کا من صدق کا و لیس من صدق کا یعنی آپ کا دوست وہ ہے جو آپ سے سچ کہے نہ کی آپ کو ہر معاملے میں سچا کہے یعنی اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہو یا کوئی خامی ہو تو آپ کا دوست صاف صاف لہجے میں آپ سے ذکر کر دے کہ آپ کے اندر یہ صحیح بات ہے اور یہ غلط بات ہے لیکن ہر معاملے میں اگر آپ کا دوست آپ کو صحیح ٹھہرارہا ہے کہ تم نے بالکل صحیح کیا تم نے جو کیا وہ اچھا کیا تم تو غلط ہوئی نہیں سکتے تمہارا کیا کہنا تم سے تو غلطی ہوئی نہیں سکتی ہر معاملے میں اگر وہ آپ کو سچا سمجھا رہا ہے سچا کہہ رہا ہے تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے ایسا دوست حقیقی معنوں میں آپ کو آپ کی خوبیاں اور خامیاں صحیح طریقے سے نہیں بتلا سکتا تو آئینہ ہمیں سب سے پہلا سبق کیا دیتا ہے کہ آئینہ خود بھی صاف و شفاف ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب بھی بہت صاف سترے انداز میں بتا سکے یہ پہلی خصوصیت تھی آئینے کی آئینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ ہمیشہ سچ بولتا ہے آئینہ جھوٹ نہیں بولتا آئینے کے سامنے اگر آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کے چہرے پر کتنے داغ ہیں آئینہ ہر چیز صاف صاف بتا دیتا ہے آئینہ دل میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھتا آئینہ ایسا نہیں کرتا ہے کہ آپ کو کچھ اور بتا رہا ہے اور اپنے دل میں کوئی اور چیز چھپا کے رکھا ہے اگر ایسا کرے تو پھر آئینہ سچا نہیں رہے گا اور ایک مومن کو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اپنے مومن بھائی کے ساتھ سچا بننے کا حکم دیا گیا ہے آئینے کی طرح آئینہ جو کچھ بھی انسان کے چہرے میں خوبصورتی ہوتی ہے یا داغ ہوتا ہے وہ اسے صاف صاف بتا دیتا ہے آئینہ بالکل سچائی کے ساتھ بتا دیتا ہے کیونکہ آئینہ منافقت نہیں کرتا اور مومن کی مثال یہ ہوتی ہے کہ مومن ہمیشہ سچا ہوتا ہے اپنی زبان سے کچھ اور کہنا دل میں کچھ اور رکھنا یہ ایک منافق کی نشانی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آیا کرتے تھے اور قسم کھا کر کہتے تھے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں آپ غور کریں ایک طرف اللہ رب العالمین خود یہ اقرار کر رہے ہیں کہ منافقین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ منافقین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ بھی کہہ رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں کیوں؟ کیوں کہ منافقین کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ان کے دل سے مطابقت نہیں رکھتے منافقین کی زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے لیکن ایک مومن کو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو آئینہ ہمیں دوسرا بڑا سبق یہ دیتا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی سے اس کی اندر جو بھی خوبیاں ہوں یا جو بھی خامیاں ہوں سب کچھ صاف صاف بتا دینا چاہیے دل میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ مومن کی زبان پر کچھ اور ہو اور مومن کے دل میں کچھ اور ہو تو یہ دوسری چیز تھی جو آئینہ ہمیں سبق سکھاتا ہے آئینہ ہمیں تیسری چیز جو سکھاتا ہے وہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آئینہ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے عدل و انصاف کے کئی طریقے ہیں آپ خود غور کریں آئینے آئینے کے عدل و انصاف کے کئی طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آئینہ کسی بھی مسلمان کے اندر خوبیوں اور خامیوں دونوں کو بتلاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے اندر خوبیاں بھی ہو اور خامی بھی ہو تو آئینہ مسلمان کے سامنے یا دیکھنے والے کے سامنے صرف اس کی خوبیوں کو تذکرہ کرے اس کی خامیوں کو تذکرہ کرے آئینہ ایسا نہیں کرتا آئینہ کیا کرتا ہے اگر کیوں انسان خوبصورت ہے تو انسان کی خوبصورتی کو بھی دکھاتا ہے اور اس کے چہرے پر اگر داغ دھبے ہوں تو وہ داغ دھبے بھی دکھاتا ہے آئینہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ کسی انسان کی خوبیوں ہی کو بیان کرتا ہے اور اس کے عیبوں کو بلکل چھپا لیتا ہے یا صرف اس کے عیبوں کو بیان کرتا ہے اور اس کی خوبیوں کو بلکل چھپا لیتا ہے اگر آپ انبیاء اکرام کی زندگی میں دیکھیں تو اپنے مسلمان بھائی کی خوبیوں کا احتراف کرنا یہ انبیاء کی صفت رہی ہے آئینہ کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ انصاف کے ساتھ آپ کی خوبیوں کا بھی احتراف کرتا ہے اور آپ کی خامیوں کا بھی احتراف کرتا ہے لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس کے برعکس کرتے ہیں اگر کوئی مسلمان ان کے سامنے آئے تو اس کی خوبیاں اسے نہیں بتلاتے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ اس کی برائیاں یا اس کی خامیوں سے بتلا دیں اس کا حوصلہ پست کریں اگر آپ انبیاء اکرام کی زندگی میں غور کریں گے تو انبیاء اکرام کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے امتی کے درمیان اپنے امتی کی خوبیوں کا احتراف کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی ہیں لیکن اپنے بھائی کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین سے موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ اے اللہ رب العالمین میری حمد باندھنے کے لئے مجھے طاقت و قوت پہنچانے کے لئے میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ میرے جو حارون بھائی ہیں ان کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے موسیٰ علیہ السلام نبی بن چکے ہیں اور ان کے بھائی ابھی نبی نہیں بنے ہیں لیکن اپنے بھائی کی خوبی کا احتراف کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے کہ اے اللہ رب العالمین میرے بھائی کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ستری ہے تو میرے بھائی کو بھی نبوت سے سرفراز فرما تاکہ وہ میری مدد کر سکیں اس کے مقابل میں آپ دیکھیں کہ کسی مسلمان کی خوبیوں کا احتراف نہ کرنا یہ شیطان کی علامت ہے شیطان کی علامت یہ ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی صرف خامیوں پر نظر رکھتا ہے اگر آپ آدم علیہ الصلاة والسلام کے واقعے میں غور کریں گے آدم علیہ الصلاة والسلام کو اللہ رب العالمین نے علم سکھلایا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ الصلاة والسلام کو سجدہ کرو تمام لوگوں نے سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا دلیل کے عادی ابلیس نے انا خیر منہ خلقتنی من ناری و خلقتہ من طین کہ میں اس آدم سے زیادہ افضل ہوں کیوں؟ کیونکہ آدم کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے آگ کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اسے جتنا اُبھاریں گے جتنی ہوا دیں گے وہ اتنی اوپر جاتی ہے وہ اتنی بلند ہوتی ہے اور مٹی کو جتنا اونچا پھیکو وہ اتنا وہ اتنا میرا سات دو میرے بھائیوں آپ جمعہ کے خدبے میں نہیں ہوں جمعہ کے خدبے میں بولنا منائے مٹی نیچے جاتی ہے یا اوپر جاتی ہے تو شیطان نے یہ دلیل دی کہ آگ اوپر جاتی ہے تو میں افضل ہوا شیطان نے آدم علیہ الصلاة والسلام کا علم ان کی فضیلت ان کو سجدہ کرنے کی فضیلت سب چیزیں بھول گیا تو اپنے مسلمان بھائی کی صرف خامی پر نظر رکھنا اس کی خوبیوں کا اعتراف نہ کرنا یہ کس کی علامت ہے شیطانی سوچ کی علامت ہے تو آئینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایک مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کی خوبیوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے خامیوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے یہ آئینے کا پہلا انصاف تھا اب دیکھیں کہ آئینہ دوسرا انصاف کس طرح کرتا ہے آئینے کے انصاف کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا تو آئینہ اس کے چہرے میں جتنا عیب ہوگا آئینہ اسے صرف اتنا ہی عیب بتائے گا اسے بڑھا کر یا گھٹا کر نہیں بتائے گا اگر کسی شخص کے چہرے پر دین داغ ہوں تو آئینہ دو داغ نہیں بتائے گا یا چار داغ نہیں بتائے گا آئینہ کسی کی شخصیت میں مبالغہ نہیں کرتا یا کسی کی شخصیت میں کمی نہیں کرتا تو ایک مومن بھائی اپنے مومن بھائی کی شخصیت میں غلو نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی شخصیت کو بہت گرا کر پیش کرتا ہے اس لیے کہ اگر ایک مومن اپنے مومن بھائی کی شخصیت میں غلو کر دے تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس مومن بھائی کے اندر احساس برتری پیدا ہوگا اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی خامخہ تعریف کرے یا اس کے اندر کوئی خوبی موجود ہو لیکن اسے بہت بڑا چڑھا کر پیش کرے تو یہ ایک مسلمان بھائی کے لیے بہت خطرے والا معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی بہت بڑا چڑھا کر تعریف کر رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کی کمر توڑ دی یا اپنے مسلمان بھائی کی پیٹ توڑ دی تو اپنے مسلمان بھائی کی شان میں مبالغہ کرنا اس کی خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا یہ اس مسلمان کی کمر توڑنے جیسا ہے اگر اس کے اندر احساس بردری ہو گئی اس کے اندر عجب آ گیا گھمن آ گیا تو یہ گھمن یہ عجب یہ فخر اسے دوسرے نیک کاموں سے روک دے گا اس کے اندر یہ احساس ہو جائے گا کہ میں تو بہت نیک بن چکا ہوں شاید اب مجھے مزید نیک عامال کرنے کی ضرورت نہیں تو اس مسلمان بھائی کی کمر توڑ دی اس مسلمان بھائی کی کمر توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے ذہن کو روک دیا اس کے ذہن سے توازو کو ختم کر دیا خوفِ الہی کو ختم کر دیا اسے احساس بردری میں مبتلا کر دیا اور آئینہ ایسا نہیں کرتا آئینہ اتنی ہی مقدار میں کسی مومن بھائی کی خوبی کو بیان کرتا ہے جو خوبی جتنی مقدار میں اس مسلمان بھائی کے اندر وہ خوبی موجود ہوتی ہے اسی طرح آئینہ اپنے مسلمان اسی طرح آئینہ کسی بھی شخص کی خامیوں کو بہت گھٹا کر پیش نہیں کرتا اس لیے کہ اگر آپ کسی بھی شخص کی چند غلطیوں کو چند خامیوں کو بہت حقارت کے ساتھ بہت گرا کر اسے بیان کریں گے تو اس سے ایک مسلمان میں احساس کم تری پیدا ہو جائے گی وہ نا امید ہو جائے گا اسے اپنا وجود حقیر محسوس ہوگا اس کی ہمت اور اس کا حوصلہ پست ہو جائے گا وہ یہ محسوس کرے گا کہ شاید میری کوئی عزت نہیں ہے میرے مسلمان بھائی کے اندر کی نگاہ میں میری کوئی عزت نہیں ہے جو مسلمان بھائی میرا سچا دوست ہے تو دوسرے مجھے کس نگاہ سے دیکھیں گے تو آئینہ ہمیں یہ سبق سکھلاتا ہے کہ کسی بھی شخص کی شان میں نہ مبالغہ کیا جائے نہ اس کی شان میں کمی کی جائے اس کی خوبی اور اس کی خامیوں کا اتنی ہی مقدار میں تذکرہ کیا جائے جتنی مقدار میں وہ خوبی اور وہ خامی اس شخص کے اندر موجود ہو یہ آئینہ کا دوسرا انصاف تھا آئینہ کا تیسرا انصاف یہ ہے کہ آئینہ کہ آئینہ کے سامنے اگر کوئی شخص کھڑا ہو اور اس کے چہرے میں کوئی عیب لگا ہو تو آئینہ اس کے سامنے اسی عیب کا تذکرہ کرتا ہے اس کے ماضی کا تذکرہ نہیں کرتا اگر بار بار اپنا چہرہ دھل کر آئے آئینہ کے سامنے کھڑا ہو آئینہ اسے یہ نہیں بتلاتا کہ تم پچھلی مرتبہ میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو تمہارے چہرے میں یہ عیب تھا یا تمہارے چہرے میں یہ داغ تھا آئینہ حال پر توجہ دیتا ہے ایک مسلمان کی جو کرنٹ پوزیشن ہوتی ہے آئینہ کسی کا ماضی نہیں کریتا ایک مسلمان کے لیے سبق ہے کہ اگر کوئی مسلمان کے سامنے اپنے مسلمان بھائی کی غلطی آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسی غلطی کی اصلاح کرے جو اس وقت اس کے سامنے موجود ہو اس وقت اس کے سامنے موجود ہو مومن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا پورا ماضی اس کے سامنے کھول دے اس کی پوری ہسٹری اس کے سامنے کھول دے کیوں؟ کیونکہ آئینہ ایسا نہیں کرتا آئینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کسی بھی انسان کے صرف ظاہری غلطیوں کو دیکھا جائے اس کی باطنی غلطیوں کو وہ غلطیاں جو اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں جو اس کے ماضی کا حصہ بن چکی ہیں ان غلطیوں کو کریدہ نہ جائے ان غلطیوں کا بار بار ایک مسلمان بھائی کے سامنے تذکرہ نہ کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت حدیث میں مسلمانوں کی توجہ اس طرف دلائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عیر اخاہ بذنبن کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو اس کے کسی عیب یا کسی کسی خامی پر عار دلائی جس نے اپنے مسلمان بھائی کو اس کے کسی خامی پر یا کسی عیب پر عار دلائی تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کی وہ عیب یا وہ عار وہ مسلمان اپنی زندگی میں محسوس نہ کر لے یعنی ایک مسلمان کی زندگی میں اگر کوئی غلطی ماضی میں ہو چکی ہے اور ایک اصلاح کرنے والا مسلمان بار بار اس کو اس ماضی کی غلطی کی طرف توجہ دلا رہا ہے تو وہ شخص جو اصلاح کرنے والا ہے اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس سے وہی غلطی سرزد نہیں ہو جائے گی جس کا اس نے اپنے مسلمان بھائی کو عار دلایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی وعید ہیں تو آئینہ ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کی صرف ظاہری غلطی پر توجہ دی جائے اس کی پوشیدہ غلطیوں پر توجہ نہ دی جائے اس کے ماضی کو کریدہ نہ جائے اس کی پچھلی غلطیاں اس کے سامنے بیان نہ کی جائیں تو یہ آئینے کا دوسرا بہت اہم سبق تھا کہ آئینہ ہمیں عدل و انصاف سکھلاتا ہے آئینہ ہمیں تیسری چیز کیا سکھلاتا ہے کہ آئینہ کسی کی غیبت نہیں کرتا آئینہ کسی کی غیبت نہیں کرتا آئینے کی سامنے اگر کوئی شخص اپنا چہرہ دیکھے تو آئینہ صرف اسے اسی شخص کا عیب دکھلاتا ہے جو اس کے سامنے موجود ہو آئینہ کسی تیسرے شخص کا عیب اس کے سامنے ذکر نہیں کرتا یا اس شخص سے پہلے جس نے آئینہ دیکھ کر گیا ہو اس کی کیا خامیہ تھی آئینہ اس دیکھنے والے کے سامنے اس کی خامیوں کا تذکرہ نہیں کرتا تو آئینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان بھائی کے سامنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کریں کیوں کیونکہ آئینہ صرف اسی کے سامنے اس کی کسی شخص کی خامیہ دکھلاتا ہے جو شخص سامنے موجود ہو اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی پیٹ پیچھے برائی کرنا اسے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے عربی زبان میں اسے غیبت کہتے ہیں اور غیبت کوئی چھوٹا موٹا جرم ہے یا بہت بڑا جرم ہے غیبت بہت بڑا جرم ہے شریعت کی نگام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے غیبت کہتے ہی اسے ہیں کہ ایک مسلمان کے اندر عیب ہو اور اس عیب کا تذکرہ اس کی پیٹ کے پیچھے کیا جائے اسے ہی غیبت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے غیبت کیسے کہتے ہیں صحابہ اکرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان بھائی کو اپنے اندر جو چیز پسند نہ ہو اس کے عیبوں کا تذکرہ کرنا یہ غیبت ہے یعنی وہ برائی اس شخص کے اندر موجود ہو اس کے پیٹ پیچھے اس کا تذکرہ کرنا یہ غیبت ہے اور جو برائی کسی مسلمان بھائی کے اندر موجود ہی نہ ہو اسے عربی زبان میں بہتان کہتے ہیں ایسے شخص کی سزا یہ ہے کہ اسے اسی کوڑے مارے جائیں کتنے کوڑے اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے تو آئینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آئینہ ہمیں غیبت کرنا نہیں سکھلاتا آئینہ اسی شخص کے سامنے اس کی خامیوں کا تذکرہ کرتا ہے جو شخص سامنے موجود ہوتا ہے آئینہ کسی تیسرے شخص کی خامیوں کا تذکرہ دیکھنے والے کے سامنے نہیں کرتا آئینہ ایک اور سبق ہمیں یہ دیتا ہے کہ آئینہ کسی کی خامیوں کو نشر نہیں کرتا یعنی اگر کسی شخص نے آئینہ دیکھا اس کے اندر کیا خوبیاں تھی کیا خامیاں تھی آئینہ تنہائی میں صرف اسے ہی اس خامیوں کے بارے میں بتلاتا ہے کسی تیسرے شخص کو آئینہ اس کی خامیوں کا کے بارے میں نہیں بتلاتا اسے کہتے ہیں نشر کرنا تو ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے اندر اگر کوئی عیب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ تنہائی میں اپنے مسلمان بھائی کو اس کی خامی کے بارے میں بتا دے تنہائی میں کسی بھی مسلمان بھائی کو اس کی خامی کے بارے میں بتانا اسے عربی زبان میں نصیحت کہتے ہیں نصیحت کسے کہتے ہیں جو تنہائی میں کی جائے چار لوگوں کے سامنے اگر کسی شخص کو نصیحت کی جا رہی ہے تو وہ نصیحت نہیں ہوتی ہے وہ رسوائی ہوتی ہے وہ فضیحت ہوتی ہے امام شعفیر رحمت اللہ علیہ کا بہت مشہور جملہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کو مجھے نصیحت کرنی ہے تو مجھے تنہائی میں نصیحت کیجئے اس لئے کہ تنہائی میں نصیحت نہ کرنا یہ رسوائی کی ایک شکل ہے تو آئینہ ہمیں یہ سبق سکھلاتا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو نصیحت کرنا ہو اس کی خامیاں بتلانی ہو تو تنہائی میں بتائی جائے اور اس کی خامیوں کو کسی اور شخص کے سامنے نشر نہ کیا جائے کسی اور شخص کو اس کی خامیاں نہ بتلائی جائے ایک اہم چیز جس کی طرف آئینہ ہماری توجہ دلاتا ہے وہ یہ ہے کہ آئینے کی ذمہ داری بتانے کی ہوتی ہے اصلاح کرنے کی نہیں ہوتی ہے آئینے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ آئینہ کسی بھی شخص کی خوبیوں اور اس کی خامیوں کو بتا دیتا ہے اصلاح کرنے کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے اس شخص کی ہوتی ہے جس شخص کے اندر وہ خامی یا وہ عیب موجود ہو تو یہ ایک مسلمان کے لئے سبق ہے کہ اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے مسلمان بھائی کے اندر کوئی خامی دیکھے تو وہ اسے خاموشی کے ساتھ تنہائی میں خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے اسے اس خامی کا تذکرہ کر دے اس کے پیچھے نہ پڑ جائے کہ تم اپنی اس خامی کو درست کرو اس لئے کہ آئینے کی ذمہ داری درست کرنا نہیں ہوتی ہے آئینے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے صرف خامی کو بتلانا ہوتی ہے اگر آپ قرآن مجید میں غور کریں گے تو قرآن مجید میں اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جگہوں پر اس چیز کی تاقید فرمائی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری کیا ہے دین کو پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری کیا ہے ہدایت کے راستے کو بتلا دینا ہدایت دینا اور اس راستے پر چلانا اس کی اصلاح کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے تو آئینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو اس کی خامیوں کے بارے میں بتلا دیا جائے اس کے پیچھے نہ پڑا جائے کہ آپ اس کی اصلاح کرو یہاں چند چیزیں قابل توجہ ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی شخص کے اندر زخم لگا ہوا ہوتا ہے بظاہر آئینہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ زخم ایک عیب ہے لیکن آئینہ اس زخم کے پیچھے کی تاریخ نہیں جانتا اس کے پیچھے جو درد ہے جو کہانی ہے وہ نہیں جانتا آئینہ ظاہری طور سے یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کے چہرے پر فلان زخم کا داغ ہے لیکن اس داغ کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ آئینہ نہیں بتلاتا تو کبھی کبھی کسی مسلمان کے اندر ظاہری طور سے ہمیں کوئی عیب نظر آتا ہے کوئی خامی نظر آتی ہے لیکن یہ خامی یا عیب کبھی کبھی اس کی مجبوری ہوتی ہے وہ جان بوجھ کر اس زخم کو اپنے چہرے پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا وہ جان بوجھ کر وہ غلطی نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے تو یہاں ایک مسلمان کے لیے سبق یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو مجبور نہ کرے کسی غلطی کی اصلاح کرنے پر اس لیے کہ وہ کسی کی مجبوری نہیں جانتا اسی سے ملتی جلتی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی گھر کے اندر ہم اپنے والدین سے یا کسی مسجد کے ذمہ دار سے یا کسی تنظیم کے ذمہ دار سے یا کسی حاکم وقت سے کوئی غلط کام دیکھتے ہیں جو بظاہر ہمیں غلط نظر آتا ہے لیکن وہ غلط کام یا وہ خامی کبھی کبھی اس ذمہ دار کی مجبوری ہوتی ہے اس خامی پر باقی رہنا اس ذمہ دار کی اس مسجد کے ذمہ دار کی یا مدرسے کی ذمہ دار کی کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے اور یہ مجبوری ہر شخص نہیں سمجھ سکتا تو ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں کہ اسے اس مسلمان کے سامنے اس خامی کا تذکرہ کر کے اپنی ذمہ داری ادا کر دینی چاہیے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حاکم وقت پر تنقید کی ان کے سامنے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص نے اس وقت کے حاکم وقت پر تنقید کی حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا کہ اس شخص نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تو ایک مومن کیلئے سبق یہ ہے کہ وہ چاہے کسی شخص کے اندر کوئی خامی دیکھے یا کوئی عیب دیکھے تو اسے بتلا دے اس کی اصلاح کی کوشش نہ کرے اس کے پیچھے نہ پڑ جائے یہ آئینہ ہمیں سبق دیتا ہے یہ چند باتیں تھی جو آئینہ کسی بھی شخص کی اصلاح کرنے والے سے متعلق ہمیں سبق دیتا ہے اب دو لوگ ہیں ایک جس شخص کی اصلاح کی جا رہی ہے اور ایک اصلاح کرنے والا ہے ابھی تک جو باتیں میں نے ذکر کی وہ اصلاح کرنے والے سے متعلق تھی اب ہم غور کریں گے کہ جس شخص کی اصلاح کی جا رہی ہے آئینہ اسے کیا سبق دیتا ہے جس شخص کی اصلاح کی جا رہی ہے اگر کسی شخص کے چہرے میں کوئی عیب ہے اگر وہ آئینہ دیکھ رہا ہے آئینہ اس شخص کے چہرے میں یا اس کے کوئی داغ یا دھبہ دیکھ لہ رہا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہونے چاہیے کیا اس کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے عیبوں کو صدھار ہوں یا اسے یہ کرنا چاہیے کہ آئینہ توڑ دینا چاہیے کیا کرنا چاہیے اسے جی اور اگر وہ آئینہ توڑ دے تو آئینہ کے سامنے اگر ہمیں کوئی عیب نظر آ رہا ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں یہی ایک مسلمان کے لیے سبق ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اسے اس کے عیب بتلا رہا ہے اسے اس کی خامی بتلا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کا شکر ادا کریں اسے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر شمار کریں اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی کریں اس کا بائیک آٹ کرنے کی کوشش کریں اسے رسوا کرنے کی کوشش کریں یا یہ کہے کہ آپ کی حیثیتی کیا ہے کہ آپ ہمیں ہمارے عیب دکھلا رہے ہو آپ خود کتنے پانی میں ہو یہ تو دیکھو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے آئینہ ہمیں یہ نہیں سکھلاتا آئینہ کیا سکھلاتا ہے کہ اگر مسلمان کے اندر کوئی عیب ہو تو اسے اس کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے نہ کی آئینے کو توڑنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ صحابہ اکرام کی زندگی میں دیکھیں صحابہ اکرام کی زندگی میں آپ کو اپنے عیبوں کی اصلاح کرنے کی اور آلہ ذرفی کی اتنی مثالیں مل جائیں گی کہ آپ کو تعجب ہوگا اگر میں زیادہ مثالیں ذکر دوں تو شاید وقت اور بات لمبی ہو جائے میں آپ کے سامنے صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال پیش کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون ہے بتلائیں آپ میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون ہے خلیفہ وقت ہے اور جی اور اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ غور کریں آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ ترین صحابہ اکرام میں سے ہیں صرف صحابی ہونا یہ کسی بھی شخص کے شرف کے لیے کافی ہے صرف صحابی ہونا اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نہ صرف صحابی ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے ایک ہی مجلس میں دس صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ان میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں بادشاہ ہیں اگر آپ گوگل میپ کھولیں تو آپ کو اندازہ ہوگا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم سلطنت کا اگر آپ مکہ مدینہ کو سامنے رکھیں اوپر کی طرف آپ دیکھیں مکہ مدینہ سے ہلکا سا دائیں طرف آپ کو عراق نظر آئے گا ہلکا سا مشرقی سمٹ میں عراق اس کے بازوں میں ایران اس کے بازوں میں آذربائیجان یہ پورا جو علاقہ تھا یہ کسرا کی سلطنت کا علاقہ تھا جس کو ہم سلطنت فارس کہتے ہیں کسرا کی سلطنت اور کسرا کی سلطنت سے لگ کر بائیں طرف کا جو علاقہ تھا جو آج کل کے زمانے کے لحاظ سے سوریہ ہے یا فلسطین اردن لبنان اور سعودی عرب کے تبوک وغیرہ کے کچھ حصے دومت الجندل وغیرہ یہ پوری جو سلطنت تھی یہ روم کی سلطنت تھی قیسر کی سلطنت تو قیسر و کسرا ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں روم اور فارس کی سلطنت اور اس کے بعد میں آگے سمندر ہے سہرائے سینہ ہے فلسطین کے بعد اور اس کے بعد میں مصر ہے تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں مشرق مغرب مکہ مدینہ حجاز اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں اس کے باوجود حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کیا جملہ ادا کرتے ہیں مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ جملہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی لحاظ سے بھی ان کی شخصیت بہت بڑی ہے اور دینی لحاظ سے بھی ان کی شخصیت بہت بڑی ہے دولت کی لحاظ سے بھی ان کی شخصیت بہت بڑی ہے قیسر و کسرہ کے خزانے دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ہیں لیکن اس کے باوجود ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں رحم اللہ امران اہدا الی عیوبی کہ اللہ رب العالمین اس شخص پر رحم کرے جو مجھے میرے عیب کے تحفے سے نوازے کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین اس شخص پر رحم کرے جو مجھے میرے عیب کے تحفے سے نوازے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بھائی مجھے میری خامیاں بتلا رہا ہے تو وہ مجھ پر نہ صرف احسان کر رہا ہے بلکہ وہ مجھے بہت عظیم تحفے سے نواز رہا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسلمان بھائی کے لئے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور مثال حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہت جگری دوست حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں کیا خوبیاں ہیں جو آپ کو میرے بارے میں پتا چلی ہیں ذرا لکھ کر بھیجو کس کو لکھ رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کون لکھ رہے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا گزارش کر رہے ہیں کہ میرے اندر اگر کچھ خامیاں ہیں تو مجھے بتلاو اور حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ غور کریں صحابہ اکرام کے توازوں پر کیا خامیاں بتلائیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو تعجب ہوگا آپ اپنا دسترخان دیکھیں اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول دیکھیں حضرت سلمان فرسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ ایک وقت میں تمہارے دسترخان پر دو سالن کھائے جاتے ہیں کیا عیب بیان کیا ذکر کریں آپ ایک وقت میں آپ کے دسترخان پر دو ڈیش ہوتی ہے یہ عیب ہے صحابہ اکرام کا زاہدانہ پن تھا دنیا کی نعمتوں سے کہ وہ ایک وقت میں دو طرح کا کھانا کھانے کو زہد کے خلاف شمار کیا کرتے تھے کیونکہ صحابہ اکرام کا نظریہ یہ تھا کہ ہم دنیا میں عبادت کرنے کے لئے آئے ہیں اور اللہ رب العالمین نے جو زندگی سے ہمیں نوازا ہے یہ جسمانی صلاحیت یہ جان اللہ رب العالمین نے عبادت کے لئے دی ہے تو انسان کو جینے کے لئے اتنا کھانا کافی ہے جتنے سے اس کا کام چل جائے حلق تک کھانا مختلف قسم کے ڈیشیں کھانا صحابہ اکرام اس کو کہیں نہ کہیں زہد کے خلاف شمار کیا کرتے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر ربین خفتار رضی اللہ عنہ کو ان کا یہ عیب بتلایا دوسرا عیب کیا بتلایا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ایک دن میں دو لباس پہنتے ہو آپ کا دن کا لباس کچھ اور ہوتا ہے رات کا لباس کچھ اور ہوتا ہے آپ تصور کریں صحابہ اکرام کی زہد کو کہ صحابہ اکرام اس چیز کو بھی زہد کے خلاف شمار کیا کرتے تھے اس لیے کہ اسلام نے فضول خرچی سے منع کیا ہے اور فضول خرچی دو طرح کے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ضرورت سے زیادہ خرچہ کرنا اور ایک ہوتی ہے بلا ضرورت خرچہ کرنا آپ کو دو روٹی کھانے کی ضرورت ہو آپ تین روٹی کھالیں آپ کو ایک دن میں ایک لباس کی ضرورت ہو آپ ایک دن میں دو سے زیادہ لباس پہن لیں یہ کیا ہے ضرورت سے زیادہ خرچہ کرنا اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس سے منع فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا اسے عربی زبان میں اسراف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ خرچہ کرنے کو اللہ رب العالمین نے اسراف شمار کیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اشار فرمایا کھاؤ پیو اور اسراف سے کام مت لو یعنی کھاؤ اور پیو جتنی ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ کھاؤ اور پیو مت اور بلا ضرورت کھانا پینا بلا ضرورت خرچہ کرنا اسے عربی زبان میں تبذیر کہتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین کہ بلا ضرورت خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں جس طرح شیطان اپنی پوری طاقت اپنی پوری انرجی بلا ضرورت خرچ کر رہا ہے شیطان جانتا ہے کہ میں ایک سچے مسلمان کو جنت سے نہیں روک سکتا اس کے باوجود وہ پیچھے لگا ہوا ہے تو جس طرح شیطان اپنی پوری انرجی پوری طاقت بلا ضرورت ایک مسلمان کے پیچھے خرچ کر رہا ہے تو اے مسلمانوں تم شیطان جیسے نہ بنو تو صحابہ اکرام ضرورت سے زیادہ کھانے پینے کو یا ضرورت سے زیادہ پہننے کو اسراف شمار کیا کرتے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اسی چیز کی طرف توجہ دلائی آج اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی سے اپنی زندگی بلکل الٹی نظر آتی ہے بلکل عکس نظر آتی ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو بزرگ ترین صحابہ اکرام ہیں ان صحابہ اکرام کے جیسا بننے کی کوشش کرنا چاہیے ان چند باتوں پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور آپ توجہ دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک چھوٹا سا جملہ کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے یہ اپنے اندر کتنے گہرے مانا اور کتنا گہرہ مفہوم رکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جملے کے اندر مومن کو یہ سبق سکھلایا ہے کہ مومن کو سچے دوست مومن کو سچا دوست بنانا چاہیے مومن کو اپنا آئینہ صاف و سترا رکھنا چاہیے مومن کو اپنا کھردار صاف سترا رکھنا چاہیے مومن کو سچا دوست بنانا چاہیے مومن کو متوازے ہونا چاہیے اگر کوئی شخص اس کی غلطی بتائے تو مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطی قبول کرے اسی سے ایک اسلامی معاشرے میں آپس میں محبت پھیلے گی اور جب محبت پھیلے گی تو ہمارے درمیان اختلافات کم ہوں گے اور اسلام کی تمام تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کم سے کم ہو اگر آپ اسلام کی تعلیمات پر غور کریں گے تو اسلام نے ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں سے منع کیا ہے جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے اختلاف کی طرف لے جاتی ہو تو یہ حدیث انہی حدیثوں میں سے ہے جو حدیثیں مسلم معاشرے میں محبت اور پاکیزگی کو فروغ دیتی ہیں مسلم معاشرے سے اختلافات کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی دین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی گہرائی سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق اطاف فرمائے رب العالمین اس مجلس کے تمام حاضرین کی مغفرت فرمائے اور اس مجلس کی برکتیں تمام حاضرین کے حق میں قبول فرمائے رب العالمین اس مسجد کو تعمیر کرنے والوں کو اس مسجد کی خدمت کرنے والوں کی زندگی میں برکت اطاف فرمائے اس مسجد کو ان کی حق میں صدقے جاریہ قبول فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم